اسلام علیکم this is Alim from skills academy آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے سرپ اور اس کے فیچرز کے بارے میں تو سرپ بیسکلی stands for search engine results page تو یہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے سب سے پہلے نمبر پر paid results جو اوپر شو ہوتے ہیں اس کے بعد organic results جو نیچے شو ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر add ہیں اور نیچے organic ہیں paid کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور organic جو ہیں وہاں پہ آپ پر ایسے کے ذریعے رینک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک real example ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر ہے اگر آپ search کریں by eyeglasses online تو یہاں پہ یہ ویب سائٹ کے لنکوں پر add میں شو ہو رہے ہیں اس کے بعد نیچے یہ organic ہے organic آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نیچے چلی ہے اور ان دونوں میں سے difference آپ کافی زیادہ مشکل ہو گیا کیونکہ آپ یہاں پہ چھوٹا سا add لکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سائٹ پہ بھی product کے add شو ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ graph جو پہلا پیج ہے اسے سب سے زیادہ clicks ملتی ہیں یہ یہاں سے دوسرا پیشیر ہوتا ہے اور اسے کتنی تھوڑی clicks ملتی ہیں اس کے بعد جو top 3 results ہوتے ہیں انہیں 75% clicks ملتی ہیں اس کے بعد سب features google نے بنایا تھے لوگوں کا ٹائم بچانے کے لیے اپنی زیادہ services sell کرنے کے لیے اور organic clicks جو ہیں جو ویب سائٹس جاتی ہیں انہیں کام کرنے کے لیے مطلب یہ ہمارے لیت کافی حد تک نقصان دیا ہے لیکن جو search سے رہے ان کے لیے فائد مند ہے تو اس میں پہلے نمبر پہ featured snippet پھر knowledge guard پھر knowledge panel images pack top stories people also ask shocking results tweets books site links ویڈیوز google flights hotel pack job listings reviews اس کے بعد paid results جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ آپ دے سکتے ہیں کافی زیادہ جگہ گھیر لیتا ہے پہلے یہ area free لوگوں کے پاس تھا مطلب کوئی بھی بندہ یہاں پہ رینک کر سکتا تھا لیکن google ad کے لانچ کے بعد آپ یہ اوپر والا زیادہ تر حصہ جو ہے جو پیسے دیتے ہیں ان کو مجھتے ہیں اس کے بعد featured snippet یہ آپ دے سکتے ہیں کافی زیادہ حصہ گیر لیتا ہے اس وجہ سے دوسری websites ہیں وہ کافی نیچے چلی جاتی ہیں اور زیادہ تر traffic feature snippet والے لے جاتے ہیں تو اس کی تین comment types ہوتی ہیں paragraph list اس کے بعد knowledge card اب یہاں پہ آپ کو ایک بھی quick question پوچھیں جیسے کسی کے father کا name کسی کی date of birth date of death وہ آپ کو یہاں پہ show ہو جائے گی how old is queen 93 years یہاں پہ currency چیک کرنی ہو آپ نے weather چیک کرنا ہو calculator open کرنا ہو پہلے ان کے لئے websites ہوتی تھیں آپ google جو ہے وہ خود ہی handle کرتا ہیں اس کے بعد knowledge panel اس میں company details ان کا سارا fire data اور ان کے numbers stock price founders profiles اور اس کے بعد images pack آپ کسی ایس چیز کے بارے میں search کریں جو images کے related ہو جیسے phone covers تو یہاں پہ زیادہ images show ہوں گی اس کے بعد top stories اگر آپ کسی news کے بارے میں search کریں جیسے کہ corona virus تو یہاں پہ top stories پہ show ہوتی ہیں کسی president کا نام لکھ دیں یا کسی اور چیز کے بارے میں اس کے بعد people also ask یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جگہ لے لیتا ہے تو اس میں زیادہ تر جو لوگ questions پوچھتے ہیں وہ یہاں پہ show ہوتی ہیں جیسے href کے بارے میں ہے what does href stand for اور اس کا rank کیا ای ٹی سی اس کے بعد shopping results پہلے یہ site traffic جو ہے یہ e-commerce websites کو ملتی تھی لیکن اب google نے یہاں پہ اپنا قبضہ جمع لیا ہے اور یہاں پہ ان کی products جو ہوتی ہیں جن کے لئے آپ کو pay کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے e-commerce websites کی organic reach وہ زیادہ کام ہوگی ہے اس کے بعد tweets box یہ بھی کافی زیادہ حصہ اس کے بعد tweets box دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ کافی زیادہ جگہ گھر لیتا ہے اس کے بعد site links یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کافی زیادہ site links ہو رہے ہیں website کے اس کے بعد videos تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ video مطلب کسی news وغیرہ کے بارے میں سائج کریں یا کوئی training related کوئی action related how to walk faster how to cook faster اس طریقے کی چیزیں تو آپ کو وڈیوز show ہوں گی اس کے بعد local pack اگر آپ کسی service وغیرہ کے بارے میں سائج کریں جیسے gross store near me petrol station near me تو پھر آپ کو local pack شو ہوگا اس کے بعد reviews آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شو ہو رہی ہے اور یہ normal results سے کافی زیادہ بڑے ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی کافی زیادہ جگہ گھیر لیتے ہیں اس کے بعد google flights پہلے flights ویب سائٹ ہوتی تھی ہیں اب google یہاں پہ بھی اپنی چیزیں شو کروا دیتا ہے مطلب اتنی دیر بعد یہ flight جانی ہے اتنی دیر بعد یہ flight جانی ہے اس کے کتنے چارجز ہیں اس کے بعد hotel pack پہلے ہوتلوں کی ویب سائٹ ہوتی تھی انہیں open کر کے سرچ کرنا پڑتا تھا اب یہ یہاں پہ ہی سارا کوئی شو ہو جاتا ہے اس کے چارجز وغیرہ location وغیرہ اس کے بعد job listings آپ کسی بھی job کے بارے میں سرچ کرتے ہیں تو وہ جو آپ کے نیر ہوتی ہیں جو وہ شو ہو جاتی ہیں یہاں پہ تو یہاں سے آپ apply کر سکتے ہیں یہ سارے چیزیں بیسکلی google نے بنائی ہیں ہماری organic reach کام کرنے کے لئے اس کی وجہ سے کافی زیادہ bad impact بھی ہوا ہے کافی زیادہ ویب سائٹ کی traffic کام ہو گیا گوگل کی کوشش یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ ساری market کے اوپر قبضہ کریں مطلب اس کا تو بس چلے تو کسی کو جانے ہی نہ دے کسی ویب سائٹ کی اوپر وہاں پہ سارا کوئی شو کروا دے اور لوگوں کو اس سے کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے اب مطلب کوئی question answer والے کسی کی ویب سائٹ ہے تو وہ question search کرتا ہے تو وہاں پہ اسے آنسر مل جاتا ہے اس ویچارے نے آنسر کے اوپر invest کی ہے رائٹر ہائر کی ہیں اب اس ویچارے کو تو کچھ نہیں ملنا ٹرینڈ پہ یہ ہون ہے کہ اس کی ویب سائٹ ڈاؤن چلی جانی ہے مطلب وہ اپنے expenses نہیں پے کر پائے گا اسی طریقے سے e-commerce ویب سائٹ ہیں ان کی بھی کافی زیادہ ڈاؤن جا رہی ہے ان shopping ads کی وجہ سے تو جہاں بھی اپنے user کو benefit دے رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہم جیسے blogger ہیں ان کے انسان ہو رہا ہے ویڈیو دیکھنے میں شکریہ اللہ حافظ